اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل ففٹی ون سپورٹ سٹوری کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاجر ہوں ایسن وائی سال دوہزار بائیس پاکستان کرکٹ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس سال دنیا کی بڑی بڑی ٹی میں پاکستان میں ون ڈے ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے آ رہی ہیں آپ یوں کہہ لیں کہ صحیح مینوں میں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ اس سال بحال ہونے جا رہی ہے وہ کرکٹ جسے سال دوہزار اکیس میں نیوزیلینڈ کی جانب سے دورا دورا چھوڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ دھچکہ لگا تھا پاکستان قوم کو بھی پاکستان کرکٹ کو بھی پاکستان ٹیم کو بھی شاید اس دھچکے کا مدابہ ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے دنیا کے دو بڑے کرکٹر انگلینڈ کے مائیکل وان اور اسٹریلیا کے شئر نوار نے بھی پاکستان کے حق میں بیانات دیا ہیں انہوں نے کیا کہا ہے آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں جب سے نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان سے دورا دورا چھوڑ کر واپس گئی ہے تب سے دنیا بھر کے کرکٹ کے بڑے بڑے جگادری بھی پاکستان کے حق میں بولنے لگے ہیں اس کی وجہ رمیز راجہ کا بہترین سٹانس اور پاکستانی قوم کا اپنی سکورٹی اداروں کو بیک کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں کسی قسم کے سکورٹی تریٹ نہ ہونے کے باوجود صرف عالمی ساجشوں کی وجہ سے کرکٹ نہیں ہو پا رہی اس حوالے سے اسٹریلیا کے سابق لیکسپین ارشی انوار اور انگلینڈ کے سابق ٹیسٹ کپتان مائیکل وان بھی بول پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسٹریلیا کرکٹ ٹیم کھیل کے فروغ کے لیے پاکستان کا دورہ کرے دونوں نے فاکس نیوز پر کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بڑے ممالک کو پاکستان جیسے ملک کا دورہ کیوں کرنا پڑتا ہے اور اس پر کیوں اتنی زیادہ بحث ہوتی ہے وہ بولے اس دورے کو ضرور کرنا چاہیے اور اس دورہ کروانے کی ذمہ داری اور کرکٹ کے فروغ کی ذمہ داری پاکستان جیسے ممالک میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی ہونے چاہیے اور اسے اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے انہوں نے اس بات پر بھی تنقید کی کہ آئی سی سی ابھی تک پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے بحالی کے حوالے سے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکا شہنوار نے کہا پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش اور اس طرح کی جگہوں پر جانے کے لیے آپ کو اسٹریلیا نیوزی لینڈ اور انڈیا اور انگلینڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان ٹیموں کو وہاں جانا چاہیے تاکہ کرکٹ کو فروغ دیا جا سکیں انہوں نے کہا اس سے وہاں کی جو نئی نسنے ہیں ان میں جوش بھی آئے گا اور ان ملکوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا وار نے کہا کہ ٹیموں کے لیے وہاں جانا بہت ہی زیادہ اہم ہے وہ یہ سن کر صدوے میں رہ گئے کہ کوئی بھی پاکستانی اپنی ٹیم سے کھیل کر ریٹائر بھی ہو جاتا ہے لیکن اس نے اپنے جنگی کا کوئی بھی ٹیسٹ میچ پاکستان میں نہیں کھیلا ہوتا وار نے کہا کہ یہ سن کر بڑا ہی افسوسناک لگا کہ بہت سارے پلیئرٹ نے اپنے ملک کی جانب سے چالیس سے پچاس ٹیسٹ کھیلے لیکن گھر پر کوئی بھی میچ نہیں کھیلا وہ بولے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس شخص ان کے خاندان اور حجم کو کیا محسوس ہوتا ہوگا وہ بولے آئیے اپنی انگلیوں کو عبور کریں سیکورٹی اور سب کچھ ٹھیک ہے ہم کچھ زبدست کرکٹ دیکھتے ہیں ورز پر زبدست کرکٹ دیکھنے کے لیے اسٹریلیا کو پاکستان جانا چاہیے انگلینڈ کے کپتان مائیکل وان نے بھی کہا کہ اسٹریلیا کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے انگلینڈ کے گزشتہ سال ٹی ٹونٹی کے لیے پاکستان کا دورہ نہ کرنے پر انہوں نے دکھ کا اظہار کیا اور بولے مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ انگلینڈ نے وہ دورہ کینسل کر دیا تھا اسٹریلیا کو وہاں جا کر کرکٹ کھلنے چاہیے اسٹریلیا کا دورہ پاکستان دنیا کے کامیاب تارین دوروں میں سے ایک ہوگا جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اب ان دونوں میں سے آپ کو کس کا بیان زیادہ پسند آیا ہے اور آپ کون کون سے پلئیر چاہتے ہیں جو اسٹریلیا کی ٹیم میں پاکستان کا دورہ کریں اس سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارا کمیٹ سیکشن آپ کے لیے کھولا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے شکریہ موسیقی